سلام علیکم ناظرین فرامس خلجانی سارا کی نیکسٹ ایپزورڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ دعا کے والد نے کسی سے پیسے ادھارے لیے ہوتے ہیں اور وہ جب مانگتا ہے تو دعا کے والد کے پاس پیسے نہیں ہوتے اسے واپس دینے کے لیے لیکن وہ ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے اتنے میں دعا وہاں سے گزار رہی ہوتی ہے اور دعا اپنے والد کو دیکھ کر ایک دم رک جاتی ہے اور کہتی ہے ایک منٹ رکے یہ سب کیا چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میڈا مجھ سے پی رہا ہوں تو یہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہیں تو دعا کہتی ہے کتنے پیسے تو دعا اپنے والد کے پیسے ادھارے چھکا دیتی ہے اس کے بعد جب وہ گھر جاتی ہے تو اس کے والد اسے بات نہیں کر رہے ہوتے تو دعا وہاں سے ایک سٹیک اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو کہتی ہے یہ آپ پکڑے اور مار مار کر میری ہڈیاں تک توڑ دیں لیکن آپ مجھ سے معاف کر دیں بس اس کے والد کہتے ہیں پیچھے ہڈ لیکن دعا تو کسی بھی طرح انہیں رازی کرنا چاہتی ہے اور آخر کار اس کے والد ب اپنے حضرت چھوڑ ہی دیتے ہیں بیٹی کی محبت کے آگے اور وہ دعا کو معاف کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف جب نشوار فرہ کے ساتھ ہوتا فرہ کہتی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ میں تمہارے بگڑ نہیں رہ سکوں گی تو میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں چاہتی نشوار کہتا ہے یہ سب چیزیں تو پہلے سوچنی چاہیے دینا اس ٹائم دعا کی کال آجاتی لیکن فرہ وہ کال اٹینڈ نہیں کرنے دیتی اور موبائل ایک دم اٹھا لیتی ہے ل لیکن نشوار پھر بھی اس سے موبائل اپنا لے لیتا ہے واپس اور دعاو سے کہتی ہے کہ آپ گھر آئے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے فون پہ نہیں بتا سکتا وہیں دوسری طرف فضا کی دن کے لیے رشتہ آتا ہے جو کہ اس کے سوسر کے دوست ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قاسم کے آنے کی ایک اور وجہ ہے اسے اپنے بیٹی کے لیے میری بیٹی پسند آئی ہے اور یہ سن کر تو سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن جو سب کچھ فراز نے کیا ہے کیا پتا وہ ہی اس کی بہن کے آ گیا جائے وہیں دوسری طرف جیسے ہی نشوار گھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو فون پہ بہت ایکسائیٹڈ لگ رہی تھی کیا بات ہے بتاؤ تو دعا کہتی ہے بتاتی ہوں آپ کو میں دوسری نائم پر دعا بتانے لگتی ہے آخر کار دعا پریگنٹ ہو جاتی ہے اور نشوار یہ خبر سن کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن فرا کا تو ان کی زندگی میں واپس آنے کا پلان ہی ختم ہو جائے گا